اور جس وقت نجاشیوں کے بادشاہ نے یہ کہا تھا کہ ہم لوگ تو آپ حضور پہ حملہ کریں گے ماذا اللہ نبی کریم علیہ السلام پہ حملہ کریں گے تو نجاشیوں کے بادشاہ سے کہا تھا کسی نے کس نبی پہ حملہ کرنا چاہتے ہو جن کے وضو کے پانی کے قطرے کو بھی ان کے دیوانے گرنے نہیں دیتے ہیں تو میں ایک مطلع پڑھتا ہوں بہت مشہور ہے ہاں مجھے نبی کا وہ سالہ اب میں یہی سے شروع ہو رہا ہوں کہہ دیں سبحان اللہ تھوڑا ہی کو بڑھائی ہی کو بڑھائی اب میں یہی سے ایک کلام پڑھتا ہوں سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے کیا آپ تھگے ایک بار سبحان اللہ اپنی ماں کے نام پہ کہیے ایک بار سبحان اللہ اپنی ساس کے نام پہ کہیے دیکھو 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 ہائی کیا بات ہے میرا بھائی بھاوی اس سے بہت خوش ہوگی اللہ سلامت رکھیں اب جلدی سے تم دیکھ لو ادھر بھائیہ دیکھ لو سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے تیرے تو وصف غیب تنائی سے ہے بری ہی راہو میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخنیز پہ کر دیا خالق کا بلدہ خلق کا کہوں تجھے تو مجھے نبی کا غسالہ بنا دیا ہوتا مجھے نبی کا غسالہ بنا دیا ہوتا تاج بھائی ملازہ فرمائے مجھے نبی کا غسالہ بنا دیا ہوتا میرے مولا مجھے نبی نظر بھائی مجھے نبی کا غسالہ بنا دیا ہوتا یا اللہ وزو کے پانی کا قطرہ بنا دیا ہوتا وزو کے پانی کا قطرہ اور مدینہ شریف ہمارے بھائی کفیل امبر گئے ہیں آپ بھی گئے ایک شیر پڑتا ہوں ہاں ہر ایک حاجی مجھے ڈھونڈتا مدینے میں 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 مجھے کھجور بھی عجوہ بنا دیا ہوتا وزو کے پانی کا کبھیل بھائی ابھی چار روز پہلے میں گوبین پوری میں تھا آپ جانتے ہیں لیکن آپ کی سفرہ دہلی میں جانتا ہوں تو دلی میں ایک جلسے میں میں چار روز پہلے تھا جہاں میں جلسے کے بعد میں جب بھی جاتا ہوں سب سے پہلے سرکار امیر خسرو کی بارگاہ میں جاتا ہوں دیکھئے پیر اگر نظام الدین اولیاء محبوب الہی جیسا ہو تو مرید امیر خسرو جیسا ہوتا ہے اب ایک شیر ہندوستان کے سب سے بڑے نقیب کے حوالے ایک شیر پڑھنے جا رہا ہوں میں ایک شیر پڑھتا ہوں یار شاعری پڑھ رہا ہوں یار کہہ دو سبان اللہ میں رکھ سے کرتا جنابِ امیر خسرو تا میں رکھ سے کرتا جنابِ امیر خسرو تا مجھے نظام مجھے نظام کا جوتا بنا دیا ہوتا وضو کے پانی کا خطرہ وضو کے پانی کا خطرہ میں رکھ سے کرتا جنابِ امیر خسرو تا مجھے نظام کا جوتا اور حضور سونے کا کنگن نواز دیتے مجھے پیسل بھائی شاعری دیکھیں حضور سونے کا کنگن نواز دیتے مجھے مجھے جو دست سورا تھا پینا دیا مجھے آپ کبھی نہیں سمجھو گے نارے تکبیر نارے رسال عظمتِ مصطفی اختیارِ مصطفی قوتِ مصطفی اتنا بڑا شیر میں نے پڑا آپ سمجھے نہیں چلیے کل سمجھ لیجئے گا حضور سونے کا کنگن اگر اس پر تقریر کرے مولانا تو ایک مہینہ تقریر کر سکتے ہیں حضور سونے کا کنگن نواز دیتے مجھے کہہ دو نا سبحان اللہ نا جان لو کہ شیر بڑا پڑا جا رہا ہے مجھے جو دست سورا تھا ہمارے دل میں ابو بکر بھی چلے آتے ہمارے دل میں ابو بکر بھی چلے آتے زمین سور کا حصہ بنا دیا ہوتا وضو کے پانی کا قطرہ میں آخری شیر پڑھ دیتا ہوں اس لئے کہ میں بہت دل سے پڑھا ہوں اور میں بھول گیا تھا اس لئے کہ فیصل بھائی کو بھی پڑھنا ہے اس لئے کہ یہ بھی مہمان ہے آپ آپ مہمان ہے آپ نہیں نہیں ماشاءاللہ اللہ سلام یہ آپ کی مپڑوں کی محبت یہ ہی ہوتی ہے یہ ہوتے بڑے جن کا دل بھی بڑا ہوتا ہے اب ان کے والے ایک شیر پڑھتا ہوں اٹھا رہا ہے جونگلی برینی والوں پر عشق محبت عشق محبت جن کو نین آرے ہو گھر چلا جائے قسم خدا کی پورا پھیری ہے آج میں اکیلا پڑھ لوں گا اکیلا نعرہ لگا لوں گا اکیلا انعام بھی دے دوں گا اکیلا سبحان اللہ بھی کہے دوں گا اکیلا الحمدلہ بھی کہے دوں گا عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت اٹھا رہا ہے جونگلی رضا کی عظیمت پر یا اللہ الہی اسے کو تلولہا پنا دیا ہوتا الہی اس کو تلولہا اللہ آپ کی اس دعا کو قبول فرمائے اپنے حبیب کے سطحے میں واہ 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 بہت اچھا پھر سے پڑھئے اس کو اب یہ رنگ میں آئیں گے پھر سے پڑھئے اس کو اب ایک شئر تاج بھائی کے حوالے میں پڑھنا چاہتا ہوں میں روز چومتا مخدوم پاک کا جوتا اور یہ تمنہ سرکار مفت عظم ہند کی تھی میں روز چومتا مخدوم پاک کا جوتا میں روز چومتا مخدوم پاک کا جوتا یا اللہ مجھے جو خا کے کچھو تھا مجھے جو خا کے کچھو تھا مجھے جو خا کے کچھو تھا بنا دیا ہوتا مجھے خا کے کچھو چھو تھا کیا شائری ہوئی ہے اللہ سلامت رکھو قیدیں سمان اللہ قیدیں سمان اللہ ای لیو بیو ٹو اصل میں شائر کو شائری پیزان سکتا ہے کس کی کتنی حیثیت ہے اور الحمدللہ ہمارے علاقے کے لوگ آپ ہیں تو آپ بھی جانتے ہیں کہ میرا بچہ پوری دنیا میں جاتا ہے آپ جانتے ہو کی نہیں ذرا حاضروں بتائیے کتنے لوگ مجھے پہچانتے نہیں ہیں بتاؤ اللہ سلامت رکھے اب ایک شیر پڑھتا ہوں جس میں فیصل بھائی جھم جائیں گے اور نماز پڑھتے تھے جس پر مجاہید مل جس کو سرکار مجاہید ملت کی بارگاہ سے کچھ ملا ہے خاموش نہیں رہیں گے ہو نماز پڑھے تے تھے جس پر مجاہید ملت نماز پڑھے تے تھے جس پر مجاہید ملت نماز پڑھے تے تھے جس پر مجاہید ملت نماز دیکھتا ہوں کب تا خاموش آئیتے ہیں نماز پڑھے تیتھے جیسے پڑھے مجھا ہی دے مل لائے آئے کاش مجھے کو مسلہ بنا دیا ہوتا کھڑے ہو جائے کھڑے ہو کر نارا لگائے نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت بستکِ عالی خضرت حضور حبیبِ ملت اچھا لگ رہا ہے تو کہے دو نا سبحان اللہ آئے کاش مجھے کو مسلہ بنا دیا ہوتا اور پلک چھپکتے ہی ساگر کو پورا پھی جاتا بہت آدمی دوسرا سوچ رہا ہے یہ عشق کا جام ہے اب ایک جگہ ہم نے ایسے دکھایا تو یہ بہت بڑا تھا ہو آئے ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے یہ عشق کا جام ہے پلک چھپکتے ہی ساگر کو پورا پھی جاتا یا اللہ مجھے جو خواجہ 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 ارے مجھے جو خواجہ کا پھیالہ بنا دیا ہوتا کھڑے ہو جائیے کھڑے ہو جائیے نارہ لگائیے ایک آدمی نارہ لگا دے ہے کوئی دیوانہ کوئی خواجہ گریم نواز کا دیوانہ نہیں بھائی میرا نعرہ لگا رہا ہے اللہ سلامتہ کہہ دے سمان اللہ محبت سے کہہ دے سمان اللہ جو حضرت سے محبت کرتا ہے وہ خاموش نہیں رہ سکتا ہے سورج بھائی ہولا شاہ بابا سے جن کو پیار ہو گیا ہولا شاہ بابا سے جس کو پیار ہو گیا ہر دیوانہ جنت کا حق دار ہو گیا ہولا شاہ بابا سے سب کو پیار ہو گیا ہر دیوانہ جنت کا حق دار حق دار حق دار ہر دیوانہ جنت کا حق دار ہو گیا ہولا شاہ بابا زندہ بابا ہولا شاہ بابا ہولا شاہ بابا ہولا شاہ بابا بھائی ادھر آئیے ادھر آئیے آپ ادھر آئیے آپ بھائی جان ادھر آئے آؤ تو سہی میری جان آئے آؤ نا چلی 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 بھائی بھائی ڈر رہے شاید چلو بیٹھے نہیں وہ بھبرا رہے اللہ سلام مت رکھے یہ آدمی بہت اچھا آدمی ہے صحیح بتا رہے بہت اچھا آدمی ہے کوئی آدمی ہے جو مجھے سو روپیہ دے سکتا ہے ہے کوئی آدمی سبان اللہ سبان اللہ یہ میرے طرف سے اور کوئی ہے نہیں نہیں اور ایک سو روپیہ صرف چاہیے پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے ایک سو روپیہ اور چاہیے ہے ہے کوئی اب بھائی کو دے تو لے جائے گا بھائی کو میرا بھائی فجر چائے پھر گئے اب ایک مطلب پڑھ دیتا ہوں اس کے بعد میں پڑھ جاتا ہوں تو گئے رب کی رہزہ سرکار تھا جو شریعہ کا دیوانہ پورے مجمع میں ہاتھ اڑا لے گا جو کلام پوری دنیا میں سنی جاتی ہے وہ میں پاسکڑا بیرسنگپور میں پڑھ دے جا رہا ہوں تو گئے رب کی رہزہ تو ہے سب سے جو دایا سیدی مرجید اختر رہزہ بستی بستی خریہ خریہ ہاتھ اڑا کے مجھے کیمرے نہ دکھاؤ ادھر دکھاؤ فیضان بھائی ادھر دکھائیے بستی بستی خریہ خریہ علم کا دریہ فیض کا دریہ کون نے بنا مہمانِ کعبہ تا جو شریعہ پستی بستی خریہ خریہ تا جو شریعہ تا جو شریعہ تو تو ہے پیر میرا ہاں 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 تو ہے پیر میرا میں مرید تیرا تو گئے پیر میرا میں مرید تیرا بستی بستی قریہ قریہ علم قدریہ پیز قدریہ اور کبھیل بھائی بتا دو کہ حضور عمران میاں سرکار تاج و شریعہ کے بھتیجے ہیں وہ کہتے کہ میرے دونوں بچے بھی یہی کلام پڑھتے اس سے بڑھ کے سعادت کی بات کیا ہے اور خود حضرت بھی گنگناتے ہیں سرکار تاج و شریعہ کے بھتیجے حضور سمنانی میاں اور جب بھی جہاں ملاقات ہوتی ہے حضرت کہتے یہ کلام پڑھئی ہے تو میں وہ بند پڑھتا ہوں حضرت کو بہت بند پسند ہے وہ بند پڑھتا ہوں اور جب جنازے کو کاندھا لگایا گیا عاشقوں کے دنوں سے یہ آئی سہدا عاشقوں کے دنوں سے یہ آئی سہدا اب کیسے کریں اب کیسے کریں دیدار تیرا یا سید مرشد اخترزا بستی بستی قریہ قریہ علم کا دریہ فیض کا دریہ اس میں ایک بند میں نے اضافہ کیا ہے سنیں کیا نور سا چہرہ چمکتا تھا ہر دل پہ اترتا جاتا تھا ہر دل پہ اترتا جاتا تھا تیری ایک چھلک تیری ایک چھلک ہے سب سے جدا یا سید مرشد اخترزا بستی بستی قریہ قریہ علم کا دریہ فیض کا دریہ دشمنوں 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 کا قلی جاتو جلتا رہا فقریں ازی گرہ میں شاچا مکتا رہا دشمنوں کا قلی جاتو جلتا رہا فقریں ازی ہرہ میں شاچا مکتا رہا دشمنوں کا قلی جاتو جلتا رہا فقریں ازی گرہ میں شاہ چمک تا رہا ہندی کا ہندی کا ہندی کا ہندی کا جو ہے نا ہی بے گا سنورا یا تی یدی مرحیدی خیتر دا بستی بستی قریہ قریہ اس سے چڑ گیا چشتی رنگ کیا چڑ گیا وارسی رنگ کلندری رنگ سابری رنگ کیا چڑ گیا چشتی رنگ اللہ سلام ہوتا کب فیصل بھائیں آئیں گے کفل بھائی کو میں گزارش کروں گا مائک پہ آسلام علیکم